اسلام علیکم فرینڈ سمیت کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ایک نیا آپشن آپ کو ہمسر پہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ آپ کا ہمسر کام ہی نہیں کر رہا تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پرشان نہیں ہونا بیسیکلی ہمسر کا سیزن جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے 20 کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 21 سبتمبر تک جن لوگوں نے مائننگ کی ہے جن لوگوں نے اپنے کوائنز کو یوٹیلائز کیا ہے وہ سب کچھ انڈ ہو جائے گا اور اس کی پھر کلکولیشن سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ آڈینس بہت بڑی ہے نوٹ کوئن کی طرح نہیں ہوا یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے پانچ دن پہلے جو ہے وہ اس کی مائننگ بن کی ہے تاکہ وہ لوگوں کی کلکولیشن کر سکے اور ان کے ائر ڈروپس کو جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں کمپلائنس کر سکے سو 26 سبتمبر کو جو ہے وہ ہمسر کا ریوارڈز آنے والا ہے اور جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کو کنیکٹ کیا تھا جن لوگوں نے مائننگ کی تھی فائنلی ہمسٹر جو ہے وہ to be end ہو چکا ہے ہمارے لیے بھی بہت پرشانی کی بات ہے کہ بھائی اتنے ٹائم سے ہم مائننگ کرے تھے کچھ نہ کچھ ہماری ایکٹیوٹیز بنی ہوئی تھی لیکن فائنلی جو ہے وہ ہمسٹر جو ہے وہ end ہو چکا ہے اور بہت سے ایسے یوٹیوبرز آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ان یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ چیٹڈ میں آ چکے ہیں ان لوگوں نے لوگوں کو میس گائیٹ کیا ہے میس گائیٹ کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو گیمنز کے لیے لنکس دیئے تھے جہاں پہ انہوں نے چارچر گیمنز کو کلیم کیا تھا سب سے بڑی ریزن ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ چیٹڈ کیے گئے چیٹڈ اکاؤنٹ کی ایک قرارت دیئے گئے ہیں ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے اس کے اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ اس کو بھی نمبر آف بیز نہیں شو کر رہے ہیں ہمسٹر کومبارٹ میں تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ بھئی ان اس نے جو ہے وہ لوگوں کو میس گائیٹ کیا ہے میں یہاں پہ جو بھی آپ کو تعلیم اور ایڈیوکیشن ڈیلیوری کرتا ہوں جو چیز بھی بتاتا ہوں تو بھی ہونس میں آپ لوگوں کو فرنکلی اور سٹریٹ فارور چیزیں جو ہے بتاتا ہوں اب ہم بات کریں گے کہ آپ اب آگے کیا ہونے والا ہے پانچ دن کے اندر اگر آپ میری سائٹ سکنین پہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پہ ہمسٹر سب لوگوں کے اکاؤنٹ کو کلکولیشن کر کے بتا رہا ہے اور جن کے اکاؤنٹ جو ہے وہ چیٹڈ میں آئے ہیں ان کے اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جائیں گے وہ اپنا ریوارڈز کلیم نہیں کر پائیں گے انفرچنٹی نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بیٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں اگر آپ کوئی بھی مسٹیک کی ہوگی تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کلیم نہیں کر پائیں گے اب یہاں پہ اگر آپ اپنے ریوارڈز کو دیکھیں اپنی چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سائٹ سکنین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہر انسان کے یہ چیزیں اگر شو کر رہی ہیں اس کے گراف میں جس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے وہ ائر ڈراؤپ ملنے والا ہے فائنلی اور آپ لوگوں کی اس ٹائم آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اپنے بائننس اکاؤنٹ کو کنیکٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ بائننس کی اوپر آپ کو ایشیوز نہیں آئے گئے باقی جتنی بھی ایکسچینج ہیں چھوٹی ایکسچینج ہے تو اتنی آڈینس ایک ساتھ سے جب اس کے اوپر بیٹھے گی اور اپنا ویڈراؤور لینا چاہے گی تو ان کو شاید ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں بچ بائننس ایک بہت بڑی ایکسچینج ہے جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایسے کہیں یہ ڈروپس کو اس نے جہاں وہ دیا ہے بڑے سموٹلی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ہمسٹر کی ساتھ بائننس کو کنیکٹ نہیں کیا تو آج ہی آپ لوگوں نے ہمسٹر کے ساتھ بائننس کو کنیکٹ کر کے رکھنا ہے دن جو ہے وہ چار سے پانچ دن رہ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس دن سیم ٹائم پر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ کو کلیم کرنا ہے دیکھیں ہونے کیا والا ہے اگر آپ لوگ سیم ڈے پہ وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنے ریوارٹس کو سیم ڈے پہ دیکھ پائیں گے اور جب ایک کوئن جو ہے وہ جب ریلیز ہوتا ہے تو وہ ایک پیک اماؤنٹ پر ریلیز ہوتا ہے اگر اس سے اس کا پروفٹ نکالا جائے تو وہ کوئن دھمت کی طرف جانا سٹارٹ کر دیتا ہے نیچے کی طرف جانا سٹارٹ کر دیگا اس لیے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی کہ جیسے ہی وہ ریلیز ہو جیسے ہی وہ کوئن لسٹڈ ہو ساتھ ہی آپ لوگوں نے جہاں وہاں سے اگزکٹ لینا سٹارٹ کر دینا اپنے کوئن کو کلیم کرنا سٹارٹ کرنے تاکہ آپ کو اچھے سے اچھا ایر ڈروک مل سکے اب کوشش لوگوں کی یہ ہے کہ میری ریکومنڈیشن جو ہے میں شاہ میں آپ کو دیتا رہتا ہوں اگر آپ لوگ لوگ لارڈ یا کریٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگ گرینڈ ماسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھا خاصا ریوارڈ مل سکتا ہے جو کہ پانسو ڈالر سے لے کے ہزار ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے یہ minimum criteria بتا رہا ہوں میں آپ کو اتنا آپ کو easily مل سکتا ہے باقی جو میری study ہے باقی بھی چیزیں جو ہے وہ count کی جائیں گی اب میں سکرین پر چل کے آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ کم چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے کیا چیزیں آپ نے connect کر کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں difficulties نہ ہوں تو I'm so sad to be announcing that hamster to be end now اور اس کا آخری دن تھا تو انشاءاللہ اس طرح ہم نے آنے والے کچھ دن کے اندر میں آپ کو کچھ اور airdrops کے بارے میں بتانے والا ہوں next ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ لوگ ان پر mining کر کے ان سے بھی اچھا خاصا جو ہے وہ drop لے سکیں یہ dodge, dog, dog point اور اس کے بعد not point کے بعد third جو ہے وہ airdrop ملنے والا ہے ساری جتنی بھی جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے پیشنگوئیں آ رہی ہیں کہ ہسٹری کا سب سے بڑا airdrop جو ہے وہ ملنے والا ہے ہسٹری سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا airdrop جو ہے وہ آپ کو ملے گا تو کوشش بھی میری یہی رہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بہت ہارڈ ورک کی ہے اور میری ٹیم میں جو ہے وہ میرے حاصلیٹرلی جو ہے وہ ایک سو بیس بندہ تھا تو سب لوگ جو ہے وہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے تو کوشش یہی ہے کہ آپ کو اس کو محنت کر سلا ملے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ آنے والے وقت میں سٹارٹ کرسکے اپنا بائننس کی اوپر جو ہے وہ trading کرسکے سپورٹ ٹریڈ میں پیسہ invest کرسکے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ پمپ ملے اپنی زندگی میں کچھ کام کرنے کے لیے سو اب سکرین کے اوپر چلتا ہوں مطلب نیکسٹ آنے والے ریوارڈز کے لیے تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی اس پہ پتا چل جائے گا کہ ہمیں کتنا ریوارڈ ملنے والا ہے اس میں اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ اسی سیزن ٹو سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ آنے والا ان کا نیو پروجیکٹ ہوگا اپنی آرڈیوز کو یہاں پہ یہ کنورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بھی اگر آپ لوگ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کچھ پلیٹ فورم نظر آتا ہے جو کہ چیزیں آپ کو دیکھنے والی ہیں سب سے اوپر جانے اپنے میموریز کی اوپر تو یہ میموریز کیا ہے بسیکلی جو بھی آپ نے پہلے اچیف کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ بتائے گا جو آپ کو ملا ہے جو آپ نے ان کی کلکولیشن کرنے کے بعد آپ کو جو چیزیں ملی ہیں وہ آپ کو بتا رہے یہاں پہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے بیسٹ کارڈ یہ والے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ بسٹ کارڈ کی لسٹ جاری کر دی ہے جو کہ ہم لوگوں نے اچیف کیا ہے یہ اپنی فیورٹ لسٹ میں ڈال کے رکھے ہوئے تھے تو اس کے بعد نیکس پہ کر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو کتنے ٹوٹل ڈن دن جو ہے وہ ہم نے انویسٹ کیا ہے یا سپینڈ کیا ہے تو میں نے ون زیرو فور ڈیز جو ہے وہ ہمسٹر کے اوپر کے لگ بگ جو ہے وہ تین مہینے سے اوپر کا وقت ہے جو کہ میں نے ہمسٹر کو دیا ہے اور آپ لوگ بھی اپنا دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے شیئر کرنا ہے کومنٹ میں کہ آپ لوگوں نے کتنا وقت انویسٹ کی ہے نیکس پہ جاتے ہیں تو بھئی یہ نمبر آف کارڈ اپگریڈیڈ جو میں نے اپنے کارڈ جو ہے وہ اپگریڈ کیے تھے ان کا جو ہے وہ ستائیس دو ہزار سات سو پندرہ ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیا ہے اس کے بعد نیکس پہ جاتے ہیں تو یہ میری کوائن ارنڈ ہے اس کی بیسس پہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں مجھے انہوں نے کلکولیشن کی ہے اس کی بیسس سب کو کلکولیٹ کر کے اب میرے ریوارٹس مجھے جو ہے وہ دیے جائیں گے جو کہ بائننس میں دیے جائیں گے اور ان کو میں کلائم کروں گا ٹھیک ہے نیکس پہ جاتے ہیں تو یہ نوٹ انکلوڈیڈن گیم یہ چیز گیم انکلوڈ نہیں ہے بڑی ان کے فیچر پروجیکٹس ہونے والے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور اگر آپ کے یہاں پہ کچھ چیز آپ کو شو نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کاؤنٹ چیٹڈ میں کلکولیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں نیچے تو یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں فائیو ڈیز آپ کے رہے چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ سیزن وانیز آور ہو چکا ہے اب وہ جو ہے وہ دیکھیں وی ار کلکولیٹنگ یور ریزلٹ اور آپ کا ریزلٹ کلکولیٹ کریں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو جب آپ ویڈوہ میں جائیں گے یہاں پہ آپ کی ایکسچینج کونیکٹ ہونی چاہیے بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ بائننس یہاں پہ اگر آپ بائننس کونیکٹ ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایڈریس بھی نظر ہو رہا ہوگا مہمو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹائمنگ وائمنگ بتا رہا ہے سپٹمبر 13 جو ہے وہ چین ڈیپوزٹ سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ ایک ہی سپٹمبر کو نننچین آف اینڈ کیا تھا اس کو جو ہے وہ اور اس کے بعد جو ہے وہ چھو بیس کو جو ہے وہ بائننس کنفرمیشن دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ چھو بیس کو جو ہے وہ ڈیپوزٹ کمپلیٹیڈ ہوگی صبح دس بجے جو ہے وہ یو ایسے کے کمپلیٹ کریں گے اپنا اور اس کے بعد جو ہے وہ بارہ بجے جو ہے وہ ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی مطلب بارہ کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ویڈرو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میری فرینڈ لیسٹ آ چکی ہے یہ نیا پروجیکٹ آگیا ہے بس یہ چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے جن کا نیا پروجیکٹ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کیا کیا چیزیں اس پہ انکلوٹ ہونے والی ہیں بٹ یہ بائیننس کی ایکسچینج کو دیکھنے والی ہے میموری میں آپ نے جا کے اپنے کارڈز کو دیکھنا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکس چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ائر ڈروپس کے بارے میں اناؤنس ہوا ہے اگر آپ کو اس سے اچھا خاصا ریوارڈ ملتا ہے تو پھر ہم مو فاروٹ کریں گے نیکس ائر ڈروپس کی طرف تاکہ آپ لوگوں مو فاروٹ کچھ ہے وہ بینفیٹس ہو لیکن ہوپ فولی میں ہوپ یہ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اچھا خاصا پروفٹ ملنے والا ہے یہی ایکسپیکٹیشن ہے یہی کلکولیشن ہے let's see 26 کو صبح دس بجے جا ہوئے آپ کی آپ کے ائر ڈروپس آپ کے قانون میں ڈال دی جائیں گے بارہ کے بعد آپ ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کریں گے لوگ اور وہاں سے آپ ائر ڈروپر لینا سٹارٹ کریں گے ملتا ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں تو میں چینل کو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ڈیٹیل اور ویڈیو سب سے پہلے ملے خدا حافظ ٹیک کیا